اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ انڈروائٹ کا ورزن ہم کیسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنا انٹرنیٹ کنیکٹ کریں گے تو اس کو شیور کر لیں کہ آپ کا نیٹ کنیکٹ ہو تو نیکس ٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ سیٹنگ میں جانا ہے ہم نے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیٹنگ کو اپنے ڈیپر کلک کرنا ہے یا سنگر کلک کریں اس کے بعد آپ نے about phone میں جانا ہے یہاں پر آپ about phone میں بھی جا سکتے ہیں اور یہی پر جو نئے مارڈل آ رہے ہیں یہی پر software update کی option آتی ہے تو اگر نہیں آ رہی تو آپ نے about phone میں چلے جانا ہے about phone میں آنے کے بعد آپ پاس انڈروائیڈ ورزن لکھا ہوگا 12 یا 10, 9, 8 جو بھی لکھا ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آ کر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے 7, 8, 10 time یا یہاں پر لکھا ہوگا build number اس کو آپ نے 7, 8 time کلک کرنا ہے تو next ہمارے پاس option آ جائے گی system کی اگر آپ کی setting کے بعد system کی option آتی ہے تو آپ system کی option کو کلک کر سکتے ہیں تو اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے next step کیا کرنا ہے system update اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے system update کو کلک کرنے کے بعد آپ کو وہ انڈروائیڈ ورزن جو latest ہوگا اس کو وہ آپ کو دکھا دے گا اور نیچے یہاں پر آپ download and install یا only download لکھا ہوگا یا install لکھا ہوگا اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے اور آپ کا system جو ہے mobile and ride phone وہ latest version اس میں download ہو جائے گا ٹھیک ہے اور automatically آپ کا mobile restart ہوگا اور آپ اس میں new feature enjoy کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی